بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید ای او بی آئی کی پینشن اور اس کی تازہ ترین صورتحال اس پر بھی بات کریں گے ای او بی آئی کے اندر انقلابی اقدامات میں سے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے وہ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اور چیئرمین ای او بی آئی شکیل احمد منگنی جو کیا کرنے جا رہے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے ای او بی آئی یعنی پلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن کے ہیڈ آفیس کراچی میں ادارہ کے سٹاف ملازمین کے لیے منقضہ آن لائن کمپیوٹر ٹریننگ کورس دوسرے مرلے میں تربیت مکمل کرنے والے تئیس ملازمین میں تقریب تقسیم سرٹیفیکیٹ منقض ہوئی ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے ای او بی آئی کے ادارے کو مکمل طور پر کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ای او بی آئی کی ایپ لانچ کرنے کی اقدامات شروع ہو چکے ہیں کچھ فرنٹ ڈیسک بنایا جا رہے ہیں اس طرح آن لائن سسٹم جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مطارف جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے اس حوالے سے تئیس سٹاف ملازمین میں کمپیوٹر ٹریننگ جو سرٹیفیکیٹ کی تقسیم کی تقریب تھی اور اس میں چیئرمین شکیل احمد منگنی جو صاحب شامل ہوئے اور کامیاب تربیت یافتگان کو سرٹیفیکیٹ عطا کیے گئے ہیں اور اس تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ ایو بی آئی کی چیئرمین شکیل احمد منگنی جو تھے واضح رہے کہ ادارہ کے ملک بھر کے دفاتر میں تائنات اکتالیس اسٹاف ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی دینے کی غرض سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفیس کے زیر اعتماع دو مرحلوں میں کمپیوٹر کی بنیادی آن لائن تربیت فراند کی گئی تھی اس موقع پر چیئرمین ایو بی آئی شکیل احمد منگنی جو نے ٹریننگ مکمل کرنے والے ملازمین کو مبارک بات دی اور اس عمر کا اظہار کیا کہ اس جدید ہنر کے بدالت انہیں نہ صرف اپنی ذاتی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی بلکہ ادارہ کی جانب سے بزرگ ماذور ملازمین اور ان کے پسے مانگان کے لیے خدمات کی فرہمی میں بھی سہولت پیدا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ اسٹاپ ملازمین کسی بھی ادارہ کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں انہوں نے اسٹاپ ملازمین کو ادارہ کے پینشنرز کے لیے جذبہ خدمت محنت اور تندہی سے اپنے فرائز انجام دینے کی بھی تلقین کی اس موقع پر چیئرمین ایو بی آئی نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ادایت کی کہ وہ ان کے تربیت یافتہ سٹاپ ملازمین کے سپریٹیننٹ کے اگلے عوضہ پر فوری ترقیوں کو یقین ہی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرے اس موقع پر محمد قدیر قریشی ڈیریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ و اٹرننگ ہیڈ آفسر نے سٹاپ ملازمین کی اگلے گریڈ میں ترقیوں کے لیے آن لائن کمپیوٹر ٹرننگ کورسز کے انعقاد اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان جملہ ملازمین کی جائز ترقیوں کے متعلق پیش رفت پر تفصیل سے بات کی جبکہ حارس بن مقصود ڈیریکٹر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور کمپیوٹر کورس کے ماسٹر ٹرینر نے سٹاپ ملازمین کے لیے کمپیوٹر ٹریننگ کورس کے مقاصد اور افادیت کے حوالے سے بھی بات کی اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے عظم پر جو ہے وہ زور دیا بعد ازان چیئرمین شکیل احمد مرگنی جو نے دوسرے مرلے کی آن لائن کمپیوٹر ٹریننگ کورس کے کراچی اور اندرون سن سے تعلق رکھنے والے کامیاب تربیت یافتگان عبدالحمید سینئر اسسٹنٹ ریجنل آفیس کوٹری محمد ناصر سینئر اسسٹنٹ فینانس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفیس گول نواز اور اسی طرح جو ہے عمران امان اور محمد خالد عمران اور نازم علی اور سید ولی شاہ اور شعبہ قانون کے جو ہے وہ بھی ہے اور نئیم اللہ خان اور اسی طرح جو ہے فراز حسن زبیری اور یہ تمام لوگ جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے اس میں محمد رفیق بھی شامل ہیں اور احمد انجم بھی شامل ہیں اختراباسی بھی شامل ہیں جن کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیئے گئے تقریم میں زوم لنک کے ذریعے لاہور میں موجود ڈائریکٹر جنرل آپریشنز شمالی کلم پرویز بھٹا اور مراتب علی ڈوگا ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل بینیفٹس اینڈ کنٹریبیوشن لاہور نے محمد سلیم اور سینئر اسسٹنٹ ریجنل آفیس باورپور اللہ دیتا اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیئے گئے اور اس موقع پر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی شازیہ رزوی اور ڈائریکٹر جنرل فینانس محترمان آسرا پروین خان بھی موجود رہی تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا گیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایو بی آئی کے ادارے کے اندر انقرابی تبدیلیاں اور ادارے کو باسی اور پرانے جو طریقہ کار ہے اس سے نکال کر جدید ترین خطوط پر جو ہے وہ ادارے کو ڈالا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک کتاب جو ہے وہ بھی چھاپی جا رہی ہے جسے بڑے ایکسپرٹ جو ہے لاکھ ایکسپرٹ وہ ترتیب دے رہے ہیں اور اس کتاب کے حوالے سے میں یہ ارز کروں اس کا نام ہے رہنمائے ایو بی آئی جس میں ایو بی آئی سے متعلق تمام تر معلومات جو ہے وہ فرام کی جائیں گی اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ ایو بی آئی کے اندر جو پینشن کے حوالے سے پیش رفت ہے اس پر بھی اچھا خاصا کام جو ہے وہ آیا سننے میں آیا ہے کہ اس پر ہو رہا ہے اور کام جو ہے اب اللہ کرے یہ تیزی سے ہو جائے میرے خیال میں شکیل احمد منگنیجو صاحب جو ہے وہ ترجیب انجادوں پر کچھ چیزیں تائے کر کے آئے ہیں اور انہوں نے رپارمنٹ میں انقلابی اقدامات جو ہے وہ شروع کر دیئے ہیں اور اسی طرح پینشن کے حوالے سے بھی اقدامات جو ہے وہ جاریوں آہ ساری ہیں اب میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ آہ ایک پنفلٹ جو ہے وہ آہ وارس اپ کے گروپو میں مجھے بھی آیا ہے آپ کو بھی آیا ہوگا اور شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو بزرگ ہیں آہ ان پر ظلم جو ہے وہ کیا گیا ہے ظلم کیا تھا ظلم یہ ہے کہ جناب ان کی پنشن میں اضافہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا گزشتہ سال بھی اعلانات میں گزر گئے کیا اب بھی لولی پاپ پر جو ہے یہ گزر جائے گا تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور آج جو پوسٹ میں نے پڑھی ہے اس میں حکمرانوں کو مخاطب کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ظالم حکمرانوں پنشنرز کے ساتھ ظلم کو بند کرو اور آئی ایم ایف پر زور دیا گیا ہے کہ وہ وزیروں مشکیروں کی تنخواہوں کی کٹوتی کیوں نہیں کرتی ہے وہ جوڈیشل افسران کی تنخواہوں کی کٹوتی کیوں نہیں کرتی ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی کٹوتی کیوں نہیں کرتی ہے وہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں اور ان کے گھوس پنشنرز ہیں اور وہ کھربو روپے کا بجٹ کھا جاتے ہیں ان سے پوچھ گوچھ کیوں نہیں کرتی ہے ان کا بجٹ کام کیوں نہیں کیا جاتا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ غریب آدمی پر ٹیکس کیوں آیت کیے جا رہے ہیں نہنگائی میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے انہوں نے کا آئی ایم ایف کے حوالے سے شدید ترین اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ جہاں جہاں پر کروڑو روپے کی تنخواہیں وصول کی جا رہی ہیں کروڑو روپے کے مرات لینے والوں کی کٹوتی کروائے وہاں پر تو کٹوتی ہوتی نہیں ہے وہاں پر تو ظلم اور زیادتی کا جو ہے وہ دور دورہ ہے اور آئی ایم ایف پر جو ہے انہوں نے زور دیا ہے کہ آئی ایم ایف بزرگ پینشنرز کا خیال کرے ان کی کٹوتی کروانے کی بجائے ان پر ٹیکسز آیت کروانے کی بجائے جو بڑے بڑے اربو روپے کی مرات لے رہے ہیں ان پر جو ہے وہ کٹوتی کروائے اور اس حوالے سے انہوں نے خاص طور پر وزیروں مشہیروں کی جو فوج زفر موج ہے ان کی تنخواہیں کم کرنے پر زور دیا ہے اور اسی طرح بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کے آٹھا لاکھ افرادی قوت ہے دس دس لاکھ افرادی قوت ہے انہوں نے کہا ان کی تنخواہیں جو ہے وہ روک کی جائیں ان کا بجٹ کم کیا جائے اور عوام کو رلیف دیا جائے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا